کسی بھی گئر بوکس کی بوڈی ہیٹ ہوتی ہے یہ ایک تو لازمی ہے کیونکہ چلے گی تو وہ ہیٹ ہوگی لیکن اوور ہیٹ ہونا بہت زیادہ ہیٹ ہونا وہ غلط ہے تو اوور ہیٹ کیوں ہوتی ہے اس کی دیں گے پوری جانگاری تو بنے یہ ویڈیو میں انتک ہلو دوستو سواگت ہی آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شادہ آپ سر میں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں گئر بوکس جب چلے گا تو اس کی بوڈی ہیٹ تو ہونی ہے لیکن کوشنز یہ آتا ہے کہ جب زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے گئر بوکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فین بھی لگا رہتا ہے جو اس کی بوڈی کو تھنڈا کرتا ہے پھر بھی اس کے بعد بھی بوڈی کبھی کبھی آور ہیٹ ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا اس کا سب سے بڑا ریزر میں بتاتا ہوں اویل کا ایک گوگل پہ میں نے بھی تھوٹا سا سرچ کیا اور یہ دیکھا کی اویل کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے آپ بھی دیکھئے گا اس میں لکھا ہے اویل لیول ایک بہت بڑا کارن ہے گئر بوکس کے ہیٹ ہونے کا تو اس میں دو کنڈیشنز آ جاتی ہے ایک تو آتی ہے اویل جب کم ہوگا گئر بوکس کے اندر تو وہ کسی بھی موونگ پارٹ بیرنگ میں یا گئرز میں ہمارا ٹھیک سے موونگ نہیں ہو پائے گا تو کیا ہوگا کہ فرکشن بڑھ جائے گا اوور ہیٹ بوڈی ہوگی اور پارٹس بھی اوور ہیٹ ہو جائیں گے آگے اس میں دیکھیں گے which can cause high friction and heat اس کے قارن ہمارا high friction and heat آ جاتا ہے بوڈی میں کہ دیکھتے ہیں conventionally یعنی کہ اس کے وپری too much oil increase augmentation by gears bearing and other moving parts which can generate unwanted heat کیا مطلب ہے کہ اگر آئل کا level زیادہ ہو گیا جتنا ہمیں اس میں ڈالنا چاہیے اس سے زیادہ ہو گیا تو وہ ایک کرن بن جاتا ہے بوڈی ہیٹ کرنے کا unwanted heat یعنی کہ جس کو ہم نے چاہا نہیں ہیٹ کو وہ بھی آ گئی ہے بوڈی کے اندر اس کی گئر بوکس کی تو اس کا کیا ہے کہ بہت سارے بندے یہ مانتے انڈسٹری میں کہ بار بار oil refill نہ کرنا پڑے تو ایک ہی بار اس میں fulfill ہیتنا کر دیا کہ اس کو اوپر تک بھر دیا اب اوپر تک جب بھریں گے تو وہ overheat ہونا ہی ہونا ہے تو میرے حساب سے 70% سے اوپر کبھی بھی ایک practically بات بتا رہا ہوں ویسے تو آپ کو جو اس میں level gauge لگایا اس میں دیکھنا ہے اس کے بھی level gauge میں fully کرنا اس میں بھی قریب 65-70% تک ہی کرنا ہے پوری گئر بوکس کی اکورٹنگ میں بات کروں گا تو اس میں practically 70% تک ہم oil ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے وہ overheat ہوگا اور اگر 30% سے کم رہ گیا یعنی کہ جہاں پر اس کا 50% half ہے یا gear چل رہے ہیں وہ touchy نہیں ہو رہے ہیں یا بہت چھوٹی بھوٹی جنگہ سے touch ہو رہے ہیں bearings میں نہیں جا پا رہا ہے تو بھی overheat ہوگا یعنی کہ زیادہ oil ہو گیا تو بھی overheat ہوگا اور کم oil ہو گیا تو بھی overheat ہوگا oil level ٹھیک ہے پھر بھی overheat ہو رہا ہے اس کا یہ کرن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ oil آپ کا بہت زیادہ use ہو چکا کیونکہ oil جب use ہوگا تو وہ hit بھی ہوتا ہے hit ہوتا ہے جو gears moving ہوتے ہیں اس کے moving part کے gears کے کچھ particles oil میں mix up ہو جاتے ہیں تو oil بھی آگے چل کے ایک سال دو سال بعد خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ہے change بھی کرنا چاہیے سمیں سمیں کے حساب سے جب آپ دیکھیں کہ oil یہ خراب ہو گیا ایسا نہیں کہ oil level پورا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بوڑی پھر بھی ڈھو رہے ہیں تو یہ بھی چیک کر لینا کہ oil ٹھیک ہے کی نہیں تو سب سے بڑا قارن oil کہتا ہے دوسرے reasons gear خراب وہ تو آپ کو پتہ چلی جانا ہے لیکن gear box اگر ہمارا پوری طرح ٹھیک ہے پھر بھی بوڑی overheat ہو رہے ہیں تو اس کا man قارن اس کا oil level ہے اس پہ ٹھیک سے دھیان دینا چاہیے تو یہ تھی کچھ موٹی موٹی سی باتیں gear box کے وارے میں جان کا نہیں تھوڑی بھی اچھک تو ویڈیو کو لائک چھنکو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ مولے کیونکہ نیکس ویڈیو میں نیکس اینکر فرمی لیں گے تب تک کے لیے